اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آنے اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سی ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو ائرپورٹس کو ٹی فورس ایس ایف کی طرف سے نئی جابز کی مکمل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کون کون سے ائرپورٹس کے لیے ایس ایف کی جابز نونس کی گئے ہیں آپ کا الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہونا چاہیے اور کون کون سی وقنسیز ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا تکار بھی اس ویڈیو میں موجود ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں توجہ کے ساتھ دیکھیں اور بالکل بھی سکیپ نہیں کریں دوستو چینل پر اگر نیا ہے یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلزی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیوبیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں تھاکہ جب بھی میں جابز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک برواقت پہنچ جائے چلو فرنڈ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز اس ایس ایس جاب کی مکمل انفرمیشن جاننے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے اپنے گوگل پر جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جابز پی کے ڈاٹ ایکس وی زیڈ آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ویف سائٹ اوپن ہو گیا جابز پی کے ڈاٹ ایکس وی زیڈ اس پر اپنے کلک کر دینا ہے اور آپ کے سامنے جاب کی ویف سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی جاب کی ویف سائٹ پہ پاکستان مینویلی لیٹس جابز کی مکمل انفرمیشن دی جاتی ہے مکمل آرٹیکل پبلش کیے جاتے ہیں جو بھی جاب اناؤس ہوتی ہے اس کی تمام انفرمیشن اس ایس ایس پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے اس ویف سائٹ کو بھی آپ نے لازمی چیک کاؤٹ کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ارٹیکل ایس ایف نیو جابز فار میل ایر فی میل دو آزار بائز اگر یہ جاب آپ کو یہاں سے نہ ملے تو اوپر ٹیپ بنے گئے ہیں فورس جاب میں جا سکتے ہیں گورنمنٹ جاب میں آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے اس کو اپر آٹیکیس جاب میں بھی یہ جاب آپ کو مل سکتی ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ پہ سامنے جابز کی مکمل انفرمیشنز اوپن ہو کے آ جائے گی جانے گی ملٹیپل وکنسیز ناؤس کی گئی ہیں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ائرپورٹس کو ڈی فورس میں آپ کو جاب کرنی پڑے گی یہ جو جاب ہے یہ پرمنٹ بیسنس پہ سرکاری بیسنس پہ آپ کو ملے گی کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہونے چاہیے میٹرک انٹر میڈیئیٹ بیچلر گریجویشن اور مستر کی رکھنے والے جو کانیڈیٹس ہیں وہ آئیلین جابز کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کی اجلیم اٹھار سے چھتی سال ہوگی اور آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم آپ کو دیا جائے گا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اوورال پاکستان پورے پاکستان سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تقریباً جو ہے ازار پلاس جو وکنسیز ناؤس کی گئے ہیں اس میں کون کون سی وکنسیز دی گئے ہیں ان کی مکمل انفرمیشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ایس آئی کارپولر ایسسٹنٹ ایل ڈی سی یو ڈی سی نیپ کا ساتھ اس پیپر کی وکنسیز دی گئی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس ایس ایف اسسٹنٹ کی جو الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے اس کے کیا ہونا چاہیے تو یہ جنڈر جو ہے وہ میل اور فی میل دونوں پلائی کر سکتے ہیں اسسٹنٹ کے لیے اجوگیشن جو اگر جیشن ہونے چاہیے منیمام جو آپ کا ویٹ ہے وہ فورٹی ایٹ پوائنٹ ون کے جی ہونا چاہیے اور ویٹ فار فی میل جو ہے وہ فورٹی فائیو کے جی ہونا ضروری ہے ایج لیمنٹر سے تیس سال ہونے چاہیے فار بوت میلز اور فی میل اس کے بعد آپ کو اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کا لیجیبیلٹی کریٹریہ بتا دیتا ہوں کہ اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر اگر آپ جائن کرنا چاہتے ہیں اس ایف کو تو آپ کا لیجیبیلٹی کریٹریہ یہ ہونا چاہیے اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کو میل اور فی میل دونوں پلائی کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن انٹرمیڈی ایٹ آپ کیونے چاہیے قد آپ کا جو ہے میلز کے لیے پانچ فورٹ چھین چیز ہونے چاہیے فی میلز کے لیے پانچ فورٹ دو انچز ہونے چاہیے اور چسٹ جو میل کے لیے ہے وہ تھرٹی ٹو پائنٹ فائیو انچز ہونے چاہیے اکسپیکشن جو ہے وہ تھرٹی فور پائنٹ فائیو انچز ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویڈ میلز کے لیے جو فورٹی ایٹ پائنٹ ون کیجی ہے اور فی میلز کے لیے فورٹی فائیو کیجیز ہونا ضروری ہے ایج لیمٹ جو دونوں کے لیے میل اور فی میل کے لیے اٹھارہ سے تیس سال ہونا ضروری ہے اس کے بعد ایل ڈی سی کی جو وقنسی زنوز کی جاری ہیں ان کے ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ بتایا گیا کہ میل اور فی میل دونوں پلائی کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن میٹرک ہونے چاہیے اور آپ کی ٹیپنگ سبیٹ جو ہے وہ تھرٹی ورڈ پر منٹ ہونا ضروری ہے ویٹ جو ہے آپ کا اٹھارہ سے تیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس کے بعد کارپولر کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایلیجیبیلٹی کریٹیریا یہ ہے کہ جنڈر جو ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک کوالیفیکیشن کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں میل کے لیے پانچ فور چھین چیز ہونے چاہیے اور فی میل کے لیے پانچ فور دو چیز ہونے چاہیے اس کے بعد جو آپ پہ بتایا گیا کہ چسٹ آپ کی کے لیے چاہیے جو کہ میل کے لیے ساڑھے بتیس سے لے کے ساڑھے چونٹیس تاک آپ کی جو ہے وہ چسٹ хرنی چاہیے جو ساڑھے چونٹیس ہے یہ ایکسپرنشن کے ساتھ پھلاو کے ساتھ آپ کی ہونا ضروری ہے ویٹ اٹھالی کے جیونے چاہیے میل کے لیے اور فی میل کے لیے فورٹی فائی فائی جیز ہونے ضروری ہے اٹھارہ سے تیس سال جو ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے ایج لیمٹ ہونے چاہیے یو ڈی سی کی وقنسی دی گئی ہے اس کی کوالیفیکیشن انٹر میڈی ایٹ ہے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو ویٹ ہے وہ اٹھالیت کیجی ہے میل کے لیے اور فی میل کے لیے فورٹی فائیو کیجی ہے اٹھارہ سے تیس سال آپ کی ایج ہونے چاہیے میل اور فی میل دونوں کے لیے اپلائی اپنے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے ایئرپورٹس کوٹی فورس کی ویب سائٹ جائن پی ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور آپ اسی وقت آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کر سکتے ہیں جب یہ وقنسی جو ہے افیشلی طور پہ ایڈورٹائزمنٹ میں انونس ہوں گی تو جب ایڈورٹائزمنٹ میں انونس ہوگی تو جہاں پہ لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ ایئرپورٹس کوٹی فورس کی طرف ہے جو کہ دو جون دو ہزار بائیس کو انونس کیا گیا ہے تو کون کون سی ائرپورٹس ہیں جہاں پہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا یہاں پہ تمہاری انفرمیشن دی گیا ہے تکیم پور پاکستان کے ایرپورٹس کے لیے یہاں پہ دیا گیا ہے جنہیں کوئٹا پشاوار اسلامباد کراچی لاہور فیصل آباد سیالکورڈ نواب شاہ سواد تربت زوب چترال رہیم جار خان باولپور گلگیت اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے کہ سکردو ڈی جے خان راجنپور اور سوئی میں یہ جو ایرپورٹس ہیں وہاں پہ آپ کا فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا تو دو جون جون کے اس کا ایڈنسی انونس کیا گیا ہے اور ایکسپیکٹڈ ڈی اس کی جو ہے اٹھارہ یا سولہ جون کو اس کی جو ہے افیشل ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا تو آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تیار کر کے رکھنے ہیں تاکہ جب بھی ان کا ایڈورٹائزمنٹ انونس ہو تو آپ کو اس جاب کو ہے جو ہے وہ جلدی سے اپلائی کر لیں تاکہ آپ کے جو ہے سیلیکشن پراسس جو ہے جلدی سے سٹارٹ ہو سکے فرینڈ ویڈیو اچھے لے کیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان دوست تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ اے سب کو جائن کرنا چاہتے ہیں لیکن کو مکمبل الیجیبیلٹی کریٹیریا کا پتہ نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ